بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میعوزاد ناظرین کل دن پر بہت سی خبریں جو ہیں وہ گردش کرتے رہیں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہیڈ تھے اور میڈیا مینجمنٹ بھی کرتے تھے بہت عالی ادا ان کے پاس تھا افتخار کلانی صاحب دورانی صاحب ساری ان کی جو ایک ویڈیو آئی ہے وہ سوشل میڈیا میں بڑا اس کا چرچرہ ہمیں ایسی چیزوں سے تو نفرت ہی کرتے ہیں کہ کسی کے ذاتی زندگی ہے بہت سلسلہ جاری ہے ویڈیو آنے کا بھی اور پارٹیاں چھوڑنے کا بھی تو ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ اپنی ہی ایک جو خاتون پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ جو بھی کر رہے تھے یا ان کا نیچی معاملہ ہے بہت ناظرین ان کی یہ ویڈیو کے چرچے تھے بات آگے بڑھاتے ہیں ایک اور ویڈیو جو کل ویڈیو سوری پریس کانفرنس کی تھی وزیر سیحت نے انہوں نے عمران خان صاحب پر الزامات لگا کہ عمران خان صاحب کو گولی شوری کوئی نہیں لگی تھی سا برانگبازی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ گرفتار ہوئے ہیں تو ان کا ایک ٹیسٹ ہوا جس میں یہ کوکین اور کوکین کا نشہ کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں بہرحال انہوں نے عمران خان صاحب پر الزام لگا رہا تھا انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی دماغی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بہرحال انہوں نے الزام لگایا آپ دیکھتے کہ پی ٹی آئی اسے کس طرح ہینڈل کرتی ہے الزام پی ٹی آئی بھی لگاتی رہی ہے آپ گیم الزام ٹو الزام چل رہا ہے اور اس کے لئے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے جاتے ہیں کہ پارٹی ہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں روتے روتے چھوڑ کر جا رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ روتے ہوئے چھوڑ کے جا کے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا ہے اور بھائی اگر آپ کا لیٹر کھڑا ہوا ہے تو آپ روتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں آپ شیر کی طرح ڈٹھے رہے ہیں کہ نہیں میں نے پارٹی چھوڑنی مجھے گولی مار دیں چونک میں مار دیں میں نے نہیں عمران خان صاحب کو چھوڑنا مگر یہ سب رنگ بازی ہے یہ جتنے بھی روتے ہوئے چھوڑ کے جاتے ہیں آپ ذہن میں رکھیں یہ سب دو نمبر لوگ ہیں عبرالالہ کو دیکھ لیں پارٹی چھوڑا ہے رو رہے ہیں اوہ مرد کہ بچے بنو یار اپنے لیٹر کے ساتھ کھڑے ہو پارٹیوں پر مشکل وقت آتا ہے تو اس طرح تو نہیں روتے ہیں اس کے علاوہ سیف اللہ نیازی نے پارٹی چھوڑ گیا سب سے بڑی خبر جس سے پارٹی بہت شدید خطرے میں آگئی عمران خان اب تو عمران خان نہیں بچتا اب تو پارٹی ختم ہوگی فردوس آشک ہوا نے پارٹی چھوڑ دی فردوس آشک ہوا نے پارٹی چھوڑ دی ہے آپ چک کریں یار کیسے کیسے لوگ یار پارٹی کے چھوڑ دی ویسے اس کا تو پارٹی کا چھوڑنا پی ٹی آئی کو فیدائی ہوگا نقصان نہیں ہوگا بڑا ناظرین پارٹییں چھوڑ دی رہے ہیں اور ایک اور جنوبی پنجاب کے بڑے خانوادے اور بڑا نام خسرو بکتیار وہ بھی پارٹی چھوڑ دی ہیں تو ناظرین آپ اسے ہلکہ نہ لے کے یہ کیوں پارٹییں چھوڑ دی ہیں اور کہیں نہ کہیں گیم ہو رہی ہے اور جو ہماری اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب اور حکومت اور سٹیپلشمنٹ کے درمیانے کی ڈیل چل رہی ہے اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے امریکہ یورپین یونین بھی متحرک ہو گیا یورپین یونین میں تو جمائمہ بھی متحرک ہے انہوں نے بھی یورپین یونین سے کہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو پاکستان سے نکالیں اور آپ ناظرین کسی وقت بھی یہ سننے گی کہ عمران خان صاحب پاکستان سے چلے گئے جیسے نائنٹی نائن میں میاں نواشی صاحب مشرف سے مائدہ کر کے چلے گئے تھے مگر دھر پردہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کوئی مانے یا نہ مانے اور پارٹی کو بھی پتا چل گیا جو یہ لوگ پارٹییں چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں بتا دیا گیا ہے اس لیے یہ روتے روتے بلبلاتے جا رہے ہیں اور آپ خبر سن لے گئے کہ یہ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل چل رہے ہیں یہ حکومت تین فریق ہے یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے جمعہ مطرق ہے اور جنہوں نے نویسمنٹ کی تھی وہ بھی انہیں بچانے کے لیے مطرق ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جلد یہ بطن چھوڑ جائیں گے ایک ڈیل کے تحت اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کی سچائی ہے یا کتنی کی اس میں رومرز ہیں یا فواہ ہے برہا میرا تو یہ نظر ہے کہ عمران خان صاحب کو ضرور سٹینڈ پر کھڑا ہونا چاہیے بلکل نہیں ملک چھوڑنا چاہیے اور اگر آپ حالقے پہ ہیں سچ پہ ہیں کچھ نہیں ہوتا بھٹو صاحب کو دیکھ لیں آپ وہ کھڑے رہے ہیں انہوں نے ڈیل نہیں کی پانسی چڑھ گئے تو خان صاحب آپ کو بھی بھٹو صاحب کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اپنے مقدمات کا جوام مردی سے مقابلہ کرنا چاہیے نہ کہ پیچھے رہ کے مقابلہ کریں اور اگر آپ کے خلاف کی کرپشن کی کیسی سے ہیں دوسرے تو آپ خود پیش ہوں عدالت میں پیش تو آپ ہو رہے ہیں یہ جو زمانتے زمونتے لے رہے ہیں ایک دفعہ آپ گرفتاری دیں اپنی دیکھا جائے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بربور موقع ہے کہ وہ بھٹو بنتے ہیں یا میاں نواشیو کی طرح ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں جیسے نائنٹی نائن میں بنے آپ سے اس کے درمیان جب ڈیل کی تھی مشرف کے ساتھ میاں صاحب اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا سٹیپ لیتے ہیں اور جس طرح کیونکہ پالٹی جو چھوڑ کے جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور یہ لوگ جس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں جا تو میں پہلے بتایا کہ نہیں بتا دیا گیا کہ کیا ہونے والا ہے بھرحال اس سب سارے سینیریو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ غریبوں کے بچے جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کا پورا حال ہے اور لیڈران جو ہے پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو چھوڑے اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ ملک چھوڑ جائیں میاں صالح مد ہے جنیوز پاکستان زندہ بات